لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نشبی علاقے زیر آب آگئے گوجر خان، حارون آباد، چشتیاں، اکارا، قصور، حجر شاہ مقیم اور عارف فالا میں بھی بادل جمکر برسے بارشوں کے باعث لیسکو ریجن میں بیس ویڈو سٹرپ کر گئے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر بارشوں کے باعث درہ چناب میں تغیانی متعلقہ اداروں کو الرٹ رینے کی ہدا ہے جیکب آباد، دہر کی سمیت سن کے کئی شہروں میں موسلادار بارش، کلیاں و سڑکے تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی ادھر بلوچستان کے بیشتر اسلام میں موسلادار بارشوں کے باعث ایلافی صورتحال پانی آبادیوں میں داخل مختلف حادثات میں جانبھا کفرات کی تعداد انتھر ہو گئی ہے مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے ریلیف پیٹرول 18 روپے 50 پیسے ڈیزل 40 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمتوں کا فورے اطلاق پیٹرول کی قیمت 230 روپے 24 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 236 روپے ہو گئی وزیراعظم شہبہ شریف نے ٹویٹ کیا کہ وعدے کے مطابق اتحادی حکومت نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری عوام تک منتقل کیا جیسے ہی مزید معاشی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف پہنچاتے رہیں گے حکومت نے پیٹرول پر 100 روپے بڑھا کر 18 روپے کم کیے لیزل 130 روپے مہنگا کر کے 40 روپے سستہ کیا سابق وزیر خزانہ شاکترین کہتے ہیں یہ حکومت آخر کس کو بے وقوف بنا رہی ہے شہبہ شریف ہمیشہ غلط عداد و شمار بتاتے ہیں الیکشن کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی گئیں یکم اگست کو یہ حکومت دوبارہ پیٹرول پر 10 روپے بڑھا دے پنجاب میں زمنی انتخابات کے لئے انتخاب مہم کا آج آخر روز زمران خان آج لاہور فیصل آباد میں جلسوں سے خطاب کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں لوگ شہبہ شریف کو افلاتون سمجھتے تھے تین ماہ میں اصلیت کھل گئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بہت تخلیف ہوئی کیا سپریم کورٹ دو صدر کے مراسلے پر تحقیقات نہیں کرانا چاہیے تھے نائب صدر مسلم لگ نون مریم نواز آج ملتان میں سیاسی شو جبکہ لاہور میں ریلیوں کی قیادت کریں گی کہتی ہے سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلے میں کہا عمران خان اور ساتھیوں نے آئین توڑا غداری اور آرٹیکل چھے کے مقدمات بننے چاہیے فتنہ خان پنجاب میں کس مو سے ووٹ مانگنے آتا ہے اس نے پنجاب کو فرح کو بھی اور پنکی پیرنے کے سوا کیا دیا پنجاب اسمبلی کا زمنی الیکشن اہمیت اختیار کر گیا زمنی انتخابات کی بنیاد پر اگلے وزیرالہ کا فیصلہ ہوگا حکومت کو برقرار رہنے کے لیے بیس میں سے دس نشستے درکار ہیں آپوزیشن کو برطری حاصل کرنے کے لیے چودہ سیٹے جیتنا ہوں گی اسمبلی کے عراقین کی مجبوعی تعداد تین سو اکتر سادہ اکثریت کے لیے ایک سو چیاسی کی حمایت ضروری نو لیگ اور اتحادیوں کے پاس ایک سو ستہتر عراقین موجود آپوزیشن اتحاد کے عراقین کی تعداد ایک سو اتہتر سربرا عوام مسلم لیق شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کسی کا باب حمران خان پر آٹیکل چھے نہیں لگا سکتا پرس انتخابات میں عوام نے ساتھ دیا تو یہ منشیات فروش کہیں نظر نہیں آئیں گے عوام کو پیرچول کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ نہیں پہنچایا کیا شہبان شریف نے جس دن سچ بولا اس کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا زمنی الیکشن شفاف اور غیر جانب دارانہ بنانے کے لیے الیکشن کمیشن پوری طرح سرگرم ترجمان الیکشن کمیشن حارون شیواری کا عمران خان کے بیانات پر رد عمل کہا کسی سے سوال کیا اور نہ کسی سے کوئی جواب مانگا الیکشن کمیشن کوئی سیاسی جماعت نہیں کوئی کنفیون ہے تو دفتر تشریف لائیں دور کر دوں گا ایف آئی ادالت سلاہور میں مزیراعظم شہبان شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سما وزیراعظم کی ایک روزہ حاضری موافقی درخواست منصور ادالت کی آئندہ سماعت شہبان شریف کو پیش ہونے کی ہیتا ہے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ تیہ پاکستان کا کرز پروگرام بحال ڈائریکٹر آئی ایم ایف جیری رائس کہتے ہیں سنجھو تھا مشترکہ طور پر ساتھ میں اور آٹھ میں جائزے سے متعلق ہے معاہدے کے تحت پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈولر ملیں گے جاری پروگرام کے تحت پاکستان کو دی جانے والی رقم تقریباً چار ارب بیس کروڑ ڈولر ہے یہ رقم پاکستان کی معیشت کو مستحقم کرنے میں مدد دے گی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر بیس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو سات روپے بچاس پیسے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک مارکٹ میں 36 پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس 42,312 پوائنٹس کی سطح پر ٹریک ہو رہا پیمز میں خاتون کی مبینہ ہلاکت کا کیس وزارت سہد اور پیمز بورٹ آمنے سامنے وزارت سہد کا ہلاکت کیس میں موطل ڈاکٹرز کی بہالی کا نوٹس وزارت سہد کی طرف سے ہداہت کی گئی کہ پیمز کے ڈاکٹرز کی بہالی کی نوٹفیکیشن واپس لیا جائیں ڈاکٹرز کی بہالی حکومت کو نیچا دکھانے کے متراتف ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری چار نکار کی ایجنڈا جاری کر دیا گیا پاکستان میں زیادہ المیاد مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کے لیے ایمنیسٹی سکیم کی منظوری ایجنڈے میں شامل اینڈی ایم ایس ایلاف کی صورتحال پر وفاقی کابینہ کو بریفنگ دے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پانچ اور سات جولائے کے فیصلوں کی توسیق کابینہ ایجنڈے میں شامل چین میں پاک بہریہ اور چینی بہریہ کے ماوین دو درفہ مشک سی گارینز دو ہزار پائز تینکہ تجوان پاک بہریہ کے مطابق بہریہ میں نئے شامل ہونے والے جہاز پی این ایس تیمور نے چینی بہریہ کے بہری اور ہوائی جہاز اور عبدوزوں کے حمراہ مشک میں حصہ لیا مشک سی گارینز کا مقصد مختلف قسم کے سمندری خطرات کے خلاف بیشہ برانہ تجربان کا تباطلہ اور بہریت تعاون کا مزید فروغ ہے سعودی عرب کا تمام فضائی کمپنیز کے لیے فضائی حدود کھولنے کا اعلان سعودی جنرل آثورٹی آف سیول ایوییشن کا کہنا ہے کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے تمام فضائی کمپنیز کو اوور فلائنگ آثورٹی کے تقاضوں کو پورا کرنا لازمی ہوگا کسات بازاری کے باعث عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی ہوردنی تیل، گندم، سونا، چاندی اور قیمتی دھاتیں بھی سستی ہو گئیں امریکہ، یورپ اور اشعائی حصہ بازاروں میں شیرز کی قیمتیں گے امریکہ اور اسرائیل نے ایران مخالف جوہری اعلامیہ پر دستخرت کر دی امریکی صدر جو بائرن کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی مزریعظم یا ارلاپج کے ساتھ پریس کونفرنس کہا دو ریاستوں کا قیام اسرائیل فلسطین تنازع کا بہترین حل ہے اسرائیل و فلسطین کے درمیان پائیدار عمد کے لیے کام جانی رکھیں گے ایران کو جوہری ہتیاروں کے حصول سے روکنے کا بہترین راستہ سفارت کاری ہے سعودی عرب کا دورہ مشرق وسطہ میں اثر رسوخ تبارہ ظاہر کرنے کا موقع ہے پہلی آرمی چیف قومی انٹر کلپ ہاکی چیمپنشپ دوزار بائس کا آغاز دس کالیفائنگ ٹیم میں قومی سطح کے فائنل کے لیے مقابلہ کریں گی پاک فوج کے پائپ اور براس پینس کا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ افتتاہی تقریب میں سابق اولمپین افتر رسول مہمان خصوصی تھے پاکستان ہاکی کے شاندار لمحات پر مبنی مختصص دستویزی فلم ہی دکھائے گئے پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم میں پہلے ٹیسٹ میں کلامنے سامنے ہوں گی اور سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی مسلسل ناکس کارکردگی پر پاکستانی کپتان بابر آزم ویرات کوہلی کا حوصلہ بڑھانے لگے بابر آزم نے ٹویٹر پیغام میں کہا مضبوط رہے یہ وقت گزر جائے گا